سلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کیا آپ کا اٹو رکشہ بھی اوور ہٹنگ کر رہا ہے تو اگر بھائی جن آپ کا اٹو رکشہ اوور ہٹنگ کر رہا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی مسٹیک کرتے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اگر آپ کا اٹو رکشہ اوور ہٹنگ کر رہا ہے تو اس کا آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے اور آپ اس چیز سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے آج میں آپ لوگوں کو چار سے پانچ ٹرک بتاؤں گا پہلے رکشہ ڈریور کیا گلتی کرتے ہیں بھائی جن وہ اپنا اٹو رکشہ جب چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ کلچ دبا کر اپنا اٹو رکشہ چلاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے لوگ کلچ دبا کر اٹو رکشہ چلائیں گے تو ہمارا گیاس اور پٹرول کم لگے گی یہ والی سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں بڑی گلتی یہ والی کر رکھے ہوتے ہیں جب رکشہ چلا رکھے ہوتے ہیں تو خلقہ سا پاؤں بریک کے اوپر انہوں نے رکھا ہوتا ہے لیکن ان کو ان چیز کا علم نہیں ہوتا اس کی وجہ سے آپ کے اٹو رکشہ کو کتنے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں آنے والے وقت میں آپ لوگ کافی زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں اب جو تیسری چیز ہوتی ہے تیسری چیز آپ لوگوں کے آگے والا ٹائر ہوتا ہے دیکھ چکتے ہیں کہ ٹائر کے اندر پریشن ہوتا ہے خواہ ہوتی ہے اگر آپ کے اس ٹائر کے اندر خواہ کم ہو گی تو آپ کی گاڑی زور لے گی تو آپ لوگ ٹائر کے اندر دیکھ رہے ہیں اس طرح کے سراخ لائنیں بنی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے ان چیزوں کو بھی خیال کرنا ہوتا ہے اگر اس کے اندر روڑے ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے روڑے بھی ان کے باہر نکال لینے ہوتے ہیں آگے والے ٹائر پہ 50 پاؤنڈ پریشر خواہ کا ہونا چاہیے اور پیچھے والے ٹائر پہ 60 پاؤنڈ پریشر خواہ کا ہونا چاہیے اگر خواہ کم ہوتی ہے تو آپ کی گاڑی زور لیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا انجین آور ہٹنگ ہو جاتا ہے اتھے نمبر پہ آپ کی گاڑی کی آور ہٹنگ ہونے کی مین وجہ یہ بھی ہوتی ہے یہ والا فیلٹر ہوتا ہے جو آپ کی گاڑی کو چلنے میں مدد دیتا ہے یہ خواہ کو اندر سک کرتا ہے آگے کی طرف چھوٹا سا سراخ دیا جاتا ہے جب یہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے یہ والا پائپ اس طرح اس طرح سک کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کچھرہ اپنے اندر کھینچ رہا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اپنے اس فیلٹر کو کھول کر بھائی جان صاف کروانا ہوتا ہے اگر کچھرہ آ جاتا ہے تو کچھرہ یہ پائپوں سے خوتا ہوا آپ کی یہ والی سارے انجین میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی مسنگ کرتی ہے اور آپ کی گاڑی کافی زیادہ گرم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کا آگے والا جو فین ہوتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یہ والی چار سے پانچ چیزیں تھی جو آپ کے لیے جاننا کافی زیادہ ضروری تھی آپ اپنی سیفٹی اور اپنے آٹو رکشہ کی سیفٹی کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر تو آپ لوگوں کو یہ والی چار چیزیں کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ لوگوں کا رکشہ کبھی بھی اوور ہٹنگ نہیں کرے گا وہ لوگ اپنے آٹو رکشہ گیس کے اوپر چلاتے ہیں تو مکانک لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس فلٹر کے اندر اوئل تیل نہیں ڈالتے آپ کا رکشہ گیس کے اوپر ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو اب اس کے اندر کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایونکہ اس چیز کے اندر تیل ڈالنا آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ منثابت ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے اس کپی کے نیچے تیل ہوگا تو اگر یہ خواہ اپنے اندر سک کرے گا تو جو مٹی کچرہ ہوگا وہ ساری مٹی وہ تیل کے اوپر بیٹھ جائے گی آگئی یہ صرف خواہ ہی بیجے گا بڑی اچھی انفرمیشن تھی اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اپنی گاڑی کو بچانا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو آپ لوگ اپنے ذہن میں لازمی ٹکیے گا ادروائز آپ لوگوں کی مرضی ہوگی کیونکہ میں تو اپنی اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو آتا رہتا ہوں انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک آپ لوگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ